پولکاتہ میں آرجکل میڈیکل کالیج اور اسپطال میں پی جی کی ٹرینی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مرڈر کے آروپی سنجر رائے کے پولیگرافٹ ٹیسٹ میں کئی چکانے والی باتیں سامنے آئی ہیں سی بی آئی کے سوطروں نے بتایا کہ آروپی سنجر رائے نے اب جاج ایجنسی کے سامنے پہلے دیے گئے بیان سے یوٹن لے لیا ہے اپنے پہلے کے بیان میں جہاں سنجر رائے نے کہا تھا کہ میں نے واردات کی ہے مجھے فاسید دے دو وہیں یا وہ کہنے لگا ہے کہ جو ٹیسٹ کرانا ہے کرا لو میں نے کچھ نہیں کیا ہے مجھے فسایا جا رہا ہے اسپطال میں ٹرینی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور ہتیا کے معاملے میں پولیگرافٹ ٹیسٹ کے دوران آروپی سنجر رائے نے سی بی آئی کے سامنے دعویٰ کیا جب وہ اسپطال کے سیمنار ہال میں پہنچا تو پیڑیتہ پہلے سے ہی مر چکی تھی ریپ اور ہتیا کے معاملے میں نردوش ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد سنجر رائے کا پولیگرافٹ ٹیسٹ کیا گیا جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ میں سنجر رائے کے کئی جھوٹ اور اوشواس نے جواب سامنے آئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ کے دوران سنجر رائے گھبرایا اور بیچین دکھائی دیا جب سی بی آئی نے سنجر رائے سے کئی ثبوتوں کے ساتھ پوچھتا چکی تو اس نے کئی بہانے بتایا اس نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے پیڑیتہ کو دیکھا تو وہ پہلے سے ہی مر چکی تھی سنجر رائے نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈر کے مارے پریسل سے بھاگ گیا تھا جبکہ کولکتہ پولیس کے مطابق اپرات کے بعد سنجر رائے نے ریپ اور مردر کرنے کی بات قبول کی تھی حالانکہ سی بی آئی اور پولیس نے اس کی بے گناہی کے دعویٰ میں صاف اور سنگتتہ پائی ہے ادھکاری نے بتایا کہ وہ جاج کرتاؤ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ادھکاری نے کہا کہ وہ اپنے چہرے پر لگی چوٹے اور اپرات کے سمیں عمارت نے اپنی موجودگی کے بارے میں کوئی صفائی نہیں دے سکا